فرنڈز یہ جو بام مچھلی ہم کھاتے ہیں جی سردار کے اوپر اس کی یہ صورتحال ہے جی یہ اتنی لمبی ہوتی ہے یہ مچھلی ایدر نمو کریں آردرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بام مچھلی ہے جی میں نے آج خود فرس ٹائم جو ہے یہ ولی مچھلی دیکھی ہے اسے کہتے ہیں جی بام مچھلی جی فرنڈز ویلکم بیک ٹو اینار ویڈیو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست شاگیر علی ورام آفیس کیڈرز فرنڈز آج آیا ہوں جی میں مچھلی منڈی کے اندر میں نے کہا چلیں آج آپ کو مچھلی منڈی بھی دکھاتے ہیں کیونکہ سردیوں کا جو سیزن ہے وہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور مچھلی کا جو سیزن ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو جو مچھلی منڈی ہے وہاں کا وزرڈ کرواتے ہیں جو آپ سردار صدیق ب شیر دار علماء ہی یہ مچھی کھاتے ہیں یہ مچھی آتی کیسے ہے بنتی کیسے ہے اور اس منڈی کی کیا صورتحال ہے یہاں پر صفائی سترائی کا کیا انتظام ہے وہ سب میں آپ کو آج دکھاؤں گا جی فرنڈز تو چلیے آئیے میرے ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں جی اس مچھلی مارکٹ میں جو کہ موجود ہے جی شہر کے اندر سامنے جی لوہاری ہے اور اس طرف جو ہے وہ مچھلی منڈی ہے جی مچھلی مارکٹ ہے کیونکہ سیزن جو ہے مچھلی کا سٹارڈ ہو چکا ہے یہ مچھلی مارکٹ کی صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کچڑو کچڑی ہوئی ہے مچھلی منڈی یہاں پر مچھلی بن رہی ہے اور یہ اسے گھروں میں بزاروں میں اور دکانوں میں دیکھ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی مچھلی یہ پڑی ہوئی ہے ساری بڑی زبردست قسم کی مچھلی پڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جی کال رو پڑا ہے اس دیکھ culté پڑا ہوئا ہا اس کے بعد آپ کو کس طرح سے یہاں پر مچھلی تیار کر رہی ہے مچھلی کیا جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیге کسٹمر بار計 شہر پر مچھلی جا رہے ہیں یہ جی مارکٹ کی صورتحال ہے گاند شند مچھلی کا جو ہے وہ یہاں پہ کٹھا کیا جا رہا ہے پتہ نہیں اب یہ اسے اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے یہ تو بات کی بات ہے لیکن یہ فیل وقت کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی اب یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مچھلی مارکٹ ہے اور یہاں پر مچھلی جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھ کے دڑا دڑ بیچی جا رہی ہے کاریگر جو ہیں وہ لگے میں ہیں یہ سارا کالا رو پڑا ہوئے یہ وہی مچھلی ہے اور جو بڑے بڑے نام ہیں وہاں پر مچھلی کھاتے ہیں یہ ساری مچھلی وہاں پر اویلیبل ہے یہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جی مچھلی سے برف شرف لگی ہوئی ہے استاد یہ کیڑی مچھی ہے کالا رو پر آج ہے جی کالا رو پر آج ہے یہ ہی وکدی اور صدیق بشیر ہے درودر جڑی وکدی صحیح ہے یہ زیادہ تر یہاں پر فرنڈز کالا رو جو ہے وہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مچھی مارکٹ ہے اور یہاں کی صورتحال مچھلی کی بھرمار ہے یہ انکل مچھی بنا رہے ہیں دڑا تڑ اور کسٹمر یہاں پر خرید رہے ہیں کیونکہ یہ منڈی ہے مارکٹ ہے یہاں پر کافی رش ہے مچھی کا یہ ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں آگے کی صورتحال دکھاتے ہیں یہ نمک شمک لگایا جا رہا ہے مچھی کو بنا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے بعد یہ دیکھیں کیونکہ یہ مارکٹ ہے جی ساری یہاں پر آپ کو بے شمار جو ہیں وہ اٹل ملیں گے جس کے اوپر مچھلی جو ہے وہ فروخت کی جاری ہے سیزن شروع ہے اس وجہ سے یہ مچھلی یہاں پر سیل کی جاری ہے یہ افتادی ہے کیڑی مچھی ہے چھوٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھگا مچھلی ہے اس کے بعد یہ کالا رو پڑا ہوا ہے اور یہ ایگڑی ہے یہ چھوٹا رو ہے یہ مچھلی بنائی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی ادھر سارا جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر کٹھا کیا گیا ہے جو کے صبح جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے جی مرے فرنڈز مزید آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں جی اور مارکٹ کی جسورتحالہ وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ مچھلی بیچ رہے ہیں جی دریئے کیڑی ہے ساتھ جی کالا رو کی ریٹ ہے اندھا چار سو اسیر پہ کلو جی یہاں پہ سیل ہو رہی ہے جو ہمیں بشیر کے اوپر اور صدیق کے اوپر سولہ سو روپے کلو کھلائی جا رہی ہے مچھی اب آپ رافٹ چیک کر سکتے ہیں جی آپ دو آت کا پروفٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہی سے ساری مچھلی جا رہی ہے یہ مارکٹ کی صورتحال ہے میں نے کہا چلیں سیزن شروع ہو رہا ہے مچھلی کا آپ کو یہ بھی صورتحال دکھاتے ہیں سبا چار سو ساڑھے چار سو اسی مچھلی کا ریٹ ہے جو کہ یہاں پر بیچی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا گاندھوالا ہی ہے اس لئے آپ مارکٹ کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر مچھلی کی بھرمار ہے یہی مچھلی جو ہے وہ صدیق کے اوپر بشیر کے اوپر اور جو بڑے بڑے مچھلیوں بیچنے والے نام ہیں وہاں پر سولہ سولہ سورپے کلو جو ہے وہ سیل کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی صورتحال دڑا دڑ یہاں پر جو ہے وہ مچھلی بنائی جا رہی ہے اور کسٹمرز لے کے جا رہے ہیں یہ پوری ایک مارکٹ ہے جی مچھلیوں کی یہاں پر کالے رو کے علاوہ اور بھی بہت سی ورائٹی جو ہے وہ مچھلی کی اور بھی بہت سی ورائٹی جو ہے یہاں پر مچھلی کی پڑی ہوئی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں برف شرف لگی ہوئی ہے سائی ہے کہ ڈی مچھلی ہے ایڈی لمی ہے لمی کے ڈی مچھی ہے ایڈی ہے سول ہے ہاں شکری نرح ہے یہ دیکھیں جی یہ مچھلی آپ کے سامنے ہیں ٹھول سول ہے جی ہے ٹھیک ہو گیا جی فرینڈز یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری مچھلی برف میں لگی ہوئی ہے سول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ورائٹی ہے یہاں پر مچھلی کی ہر طرح کی مچھلی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالا رو یہاں پر بے شمار ہے اس کے علاوہ یہ سول ہے جی مچھلی مچھلیوں کی کافی ورائٹی ہے کئیوں کا تو ہمیں نام ہی نہیں پتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مچھلی یہاں پر بنائی جا رہی ہے اس کے جو کم گھوم ہیں وہ سارے اتارے جا رہے ہیں سافت سری کر کے مچھلی سیل کی جا رہی ہے یہ مچھلی منڈی ہے آپ نے کہا بس سنی ہوگی کہ آواز جو ہے وہ کانوں میں نہیں پڑتی کہ مچھلی منڈی لگائی ہوئی ہے تو یہاں پر وہی صورتحال ہے آواز کسی کی کانوں میں نہیں پڑھ رہی واقعی مچھلی منڈی لگائی ہوئی ہے یہ آپ ساری کی ساری صورتحال فینڈز دیکھ سکتے ہیں واقعی جی مچھلی منڈی ہے جی راش لگائی میں لوگ آ رہے ہیں اور مچھلیاں یہاں سے خرید کے لے کے جا رہے ہیں یہ صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے یہ جو بام مچھلی ہم کھاتے ہیں جی سردار کے اوپر اس کی یہ صورتحال ہے جی یہ اتنی لمبی ہوتی ہے یہ مچھلی ہی بام مچھلی میں نے把 çok رائع کی کے لئے была یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بام مچھلی میں نے نہیں نے ایک ا評 fan PSA اس کے لئے skal dragged اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بام مچھلی اور یہ بام مچھلی میں نے ایک السعود کی طرف سے تھا جی میں نے آج یہ پہلی دفعہ دیکھی ہے جی یہ اتنی لمبی مچھلی جو ہے یہ سام کی طرح لمبی ہے جی مچھلی ہے جو پورے لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے یہاں سے اس منڈی سے فلائی کی جاتی ہے یہاں پر مچھلی کا ریڈ کچھی کا چار سو سو ساڑھے چار سو تک ہے اور جو بڑے بڑے نام ہیں جی وہ سولہ سو رپیہ یہ مچھلی سیل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی ان کا مارجن آف پروفٹ فرینڈز ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو مچھلی چاہیے ہو تو وہ اس منڈی میں آ سکتا ہے یہ لواری کے بالکل اپوزیٹ کے مارکٹ ہے جی مچھلی کی بڑی مشہور یہاں سے آپ ہر طرح کی مچھلی جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی ایونٹس کے لیے اپنے فنکشن کے لیے یہاں پہ آپ کو فنگر فش سول فش کالا رو کالا رو چونکہ بہت زیادہ چلتا ہے اس کی ورائیٹی بہت ہے یہاں پر فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کے ساتھ یہ اپنے بھائی شاکر علی فرام ویسکیٹرز کو دیجئے اجازت اوکے ڈیک کیار اللہ حافظ